محبت رکھی ہے اچھا کھائیں اچھا پینیں اچھی زندگی بزاریں کوئی منع نہیں ہے لیکن ایک اور چیز بھی قرآن کہتا ہے ایمان کے لئے آپ جہاں بھی رہ رہے ہوں آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میری زندگی سے اسلام کی خدمت کیا ہو سکتی دین کی خدمت کیا ہو سکتی آج میں اور آپ جو گلمہ گو ہے نا اس گلمہ گو کے پیچھے کسی نے کچھ ایسا جذبہ رکھا ہے کہ آج میں اور آپ کلمہ گو ہے یوں ہی نہیں آیا یہ اسلام کی زندگی مرود آپ تک کسی نے زندگیاں کھپائی ہیں کسی نے اپنا سکھ کچھ لگایا ہے کسی نے اپنے سارے وسائل لگائیں ہیں کسی نے اپنی زندگی کی بازیہاری ہے سب کچھ کیا ہے تب آج میرے بچوں کے زبان پہ کلمہ ہے تو مسلمان کے لئے صرف یہ کافی نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ایمان کے زندگی گزارے نا نا بھائی یہ کافی نہیں ہے یہ نہیں یہ کافی ہوتا تو آج میں اور آپ یا نہ ہوتا ہے اس لئے قرآن بھی کامیابی کے لئے صرف ایمان کی بات نہیں کرتا آگے بھی ہے کہ آپ زندگی کے جس حصے اور شعبے میں ہیں جہاں اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے عزت دی ہے احترام دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سطح پہ رہ کر سب سے پہلے میں چیز میں اسلام کا صفیر ہوں میرے اندر جذبہ یہ ہو کہ میں اس جگہ پہ رہ کر اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ضروری نہیں یہ میاں ہر آدمی کے لئے مسجد ہی میں بیٹھنا ضروری نہیں یہ میاں ہر آدمی کے لئے قرآن ہی کو پڑھانا ضروری نہیں یہ میاں مسجد کے ممبر ہی میں بیٹھنا ہر مسلمان بحصیت مسلمان کے اس زندگی کے ہر شعبے میں یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ میں سب سے پہلے اسلام کا صفیر اور خادم ہوں اس کے بعد باقی چیزیں صحابہ تاجر بھی تھے میاں زاری بھی تھے کاشکار بھی تھے قاضی بھی تھے ججل بھی تھے زندگی کے تمام شعبہ میں تھے لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے اسلام کے صفیر اور سسلام کے دائی ہیں وہ ہر عمل سے پہلے یہ جذبے کو پہلے رکھتے تھے سب سے پہلے یہ چیز اور سچی بات ہے مسوقات مریض مجھ سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی طبیب کی خیرخواہی سے متاثر ہوتا ہے سچ بتا رہو اور اس موقع پہ اگر یہ طبیب اور ڈاکٹر یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ کیا یہ اچھا ہے میں اسے اسلام کی تھوڑی سے کسی عمل پہ کھڑا کرتا کیا اچھا ہے یوسف علیہ السلام جیل میں آپ کے اچھے اخلاق جب جیل والوں نے دیکھا کتنا اچھا آدمی تو سارے قریب ہو گئے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف کی عزت آگئے لیکن سبحان اللہ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنی عزت کو اپنی ذات کے لیے کیشنی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے کیشنی کرتے ہیں اپنے اغراز کے لیے کیشنی کرتے ہیں جب انہیں دیکھا ہے یہ بھی سے بہت مرعوب ہیں متاثر ہیں اور میرے بہت قریب ہو رہے ہیں فیدہ اٹھایا کیوں نہ ہو انہیں اللہ کی بندگی کے راستے پر ڈال دی جائے اس لئے کہ یہ نفع غیر معمولی ہے یہ کمائی غیر معمولی ہے یہ سنمایہ غیر معمولی ہے کیوں نہ ہو انہیں اللہ کے راستے پر ڈال دی جیل میں بیٹھے ہیں لیکن انہیں اس بات کا استحزار اور دھیان ہے کہ میں ہوں کیا تو ایک تو میرے عزیزوں اپنی ذات کے لحاظ سے اپنی ذات کے لحاظ سے میں کون ہوں مسلمان ہوں اور دوسرا میں اسلام کا خادم ہوں میں اسلام کا صفیر ہوں دیکھو میرے عزیزوں اندر نسلوں تک ایمان تب ہی پہنچے گا جب ہر شعبے کا مسلمان یہ ذمہ داری کو اٹھائے گا اگر مخصوص شعبے نے اٹھایا یہ ذمہ داری کو تو دین مخصوص شعبے تک رہ جائے گا اگر صرف مسجد والوں نے اٹھایا صرف مدرسے والوں نے اٹھایا صرف خان کاؤں کاؤں اٹھایا تو یاد رکھی پھر دین وہی تک رہ جائے گا اور زندگی کے ہر شعبے نہ جاری یہ ذمہ داری اٹھائی تو زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو جائے گا ہاں بات یہی ہے اگر پرفیسر نے اٹھا لیا کالیج والے نے اٹھا لیا یونیورسٹری والے نے اٹھا لیا ہر شخص نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا تو دین زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا غیر معصوص انداز میں زندہ ہو جائے گا اور اگر یہی ہوا کہ بس مخصوص لوگ ہیں اس کے لیے تو بس تو پھر دین کا حصہ بھی وہ مخصوص لوگوں تک ہی دائے جائے گا مخصوص لوگوں تک دائے جائے گا حالکہ مسلمانوں کا معاشرہ مسلمانوں کا مذہب مسلمانوں کا دین مسلمانوں کی ذمہ داری اس کی اجارت نہیں دے وہ تو اس بات کا تقابہ کر رہی ہے کہ ان الانسان لفی خس الا الذین آمانوا وعملوا صالح پہلی خوبی و تواسو بالحق و تواسو بس دوسری خوبی کہ اپنے ذات کے نہاں سے اچھا صحبی ایمان اور دوسروں کے لیے اسلام پہ رہنے کے ذمہ داری کا احساس اس کے اندر زندہ ہو جائے اور اس عمل میں شریک ہو جائے یہ ہیں وہ لوگ جو خسارے سے بچ سکتے ہیں موسیقی